آئی سی سی ورل ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کرکٹ ٹیم اپنی کیمپین کا آغاز کر رہی ہے تو وہی شائقین کرکٹ بھی پیچھے نہیں ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی جرسی کو لے کر اس وقت مختلف آرہ سامنے آ رہی ہیں وہی پی سی بی نے اوریجنل جرسی کی اقیمت سٹارے چار ہزار روپے مختص کر دی ہے اس وقت ہم موجود ہیں لائٹ ہاؤس کراچی میں جو کہ ایک ہول سیل مارکٹ ہے اور یہی سے پورے کراچی میں جو جرسیز ہیں وہ پروائیڈ کی جاتی ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں کیا احوال ہے کتنے کی جرسی مل رہی ہے اور جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جرسی کی قیمت رکھی ہے اس پر لوگوں کا کیا کہنا ہے اور کرکٹ ورلڈ کپ کو لے کر لوگوں کا کیا رجحان ہے یہ سب کچھ آج اس ریپورٹ میں موسیقی بھائی دکھائے دی ہے جو تھیلہ بھر کے ٹی شرٹ لے کے جا رہے ہیں پاکستان ٹیم کی جرسی ہے تو بھائی یہ اتنی ساری جرسی آپ جو فیملی والوں کو دیں گے یا کیا کریں گے سیل آؤٹ کریں گے ہمارا اصل میں کام ہے ہماری شاپ ہے تو ہم نے یہ سیل کرنی ہے بیسکلی اور اس دفعہ جو جو شو خروش ہے فینٹس کے اندر وہ پہلے سے بکی زیادہ ہے ایک تو انڈیا پاکستان کا میچ ہے اور اس کے علاوہ جو نیزیلینڈ اور انگلینڈ سے ہمارا ایک ریویلری ایک وہ ہے بدلہ ہمیں لینا ہے ان سے کیونکہ وہ ٹور ہم کینسل کر دیا تھا انہوں نے ریسنٹی اور اس دفعہ بلکل بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور کئی زیادہ بہت زیادہ مہنگی ہے کتنے تکیے چھاڑے چار اتار روپے کی ہے تو آپ یہ یہاں سے لے کے جا رہے ہو تو لوگ کسٹومرز آ رہے ہیں آپ کے بعد ابھی سے پوچھنے کس جگہ پہ آپ کی شاپ بلکل ابھی تو پاکستان کی میچ سٹارٹ بھی نہیں ہوئی اس کے باوجود اتنا زیادہ اس میں ایک ایکسائیٹمنٹ ہے فینڈز کے اندر کہ ابھی سے اس کی ڈیمانڈ سٹارٹ ہو گئی ہمارے پر زیڈیز کی اور کمینگ ڈیز میں اس کا ایک جو روزان ہے وہ اور زیادہ ہائی جائے گا اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ پرچیدنگ ہم نے سٹارٹ کرے گی یہ تو احوال ہے ابھی ہم مدید دکانوں میں بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں بہتو بھائی نے یہ جرسی خرید لی ہے کہاں پہ ہے آپ کی دکان ہماری شاپ ہے فیڈرل بیری ہے کریم آباد میں کریم آباد میں ان کی شاپ ہے تو ان بھائی کے پاس بھی جرسی ہیں یہاں سے لے کر جا رہے ہیں ہول سیل مارکٹ سے تو ہم چلتے ہیں دیگر دکانوں کی جانے وار دیکھتے ہیں کہ کیا طورتحال چل رہی ہے تو ہول سیلر عظیم بھائی مارسل موجود ہے عظیم بھائی کتنی جرسی آگئی ہیں اور کب تک آویلیبل ہیں کچھ بتائیں اور کتنی ڈیمانڈ کتنی ہے ورلڈی ٹوئنٹی کی جرسی کو لے کر یہ پاکستانی شہرڈہ زہری بات ہے نئی ٹی شیٹ آئی ہے ہرے کو جذبہ آتا ہے نئی ٹی شیٹ آئی ہے نئے ڈیزائن ہے تو اس کی وجہ سے یہ کہ پاکستانی انڈیا کا میچ ہے تو میں کہہ رہا ہوں بہت زیادہ کونٹیٹی کی ڈیمانڈ آ رہی ہے ہمارے پاس ہر بندہ ایک بھیک ہو گیا ہر بندہ آگے پوچھ رہا ہے ٹی شیٹ کب آئے گی کب آئے گی تو آج آئی ہے تو آج لہٰذا آپ کے سامنے ساری رونک لے گی ہر بندہ ٹی شیٹ لینے آ رہا ہے کتنی آگئی ہیں آج کتنی دیر کا گیم ہے یہ یہ میرے پاس ابھی تو تھاؤزن شیٹ آئی ہے تو لہٰذا یہ ابھی ختم ہو جائے کہ انشاءاللہ روٹینی وائز ڈیلی آتی مہار پاس شیٹ تو جتنی ہو شیٹ اتنی ہی کام ہے کیونکہ پاکستان انڈیا کا میچ کے جذبہ اتنا پبلک کے اندر ہر بندہ چاہتا ہے کہ بڑی سکھنی لگا گیا میں ہی دیکھے پاکستانی شیٹ پہنکے ہیں تو یہ بتائیں کہ جو اس وقت ریٹ چل رہے ہیں دائر کے بعد اوریجنال شیٹ اگر ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو ویبتائیڈ ہے اس پہ کیا ریٹ ہے اور آپ کے بعد کتنے میں آبیلیبل ہے دیکھے ہمارے پاس جو ہوتی ہے ہمارے پاس نارمو کولیٹی ہوتی ہے ہمارے پاس دیکھے قریبا ٹو ہنڈڈ سے لے کے ٹو ہنڈڈ سے لے کے ٹو ہنڈڈ سے لے کے ٹو ہنڈڈ تک ریٹ ہوں گے تو اس کے اندر چار بہن کسوں کی شنڈیاں بنای ہوئی ہیں ٹو ہنڈڈ سے لے کے ٹو ہنڈڈ سے لے کے ٹو ہنڈڈ تک یہ ابھی کے ریٹ ہیں اور اگر انڈیا کو ہرا دیا پاکستان میں تو کیا ریٹ ہوں گے ریٹ سیم ہی رہیں گے بڑھ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں شورٹ ہو گئی انڈیا کو ہرا دیا آپ تو مزہ ہی لگ گیا پاکستان انڈیا کا مجھ انشاءاللہ ہم جیتے ہیں اور ریٹ ہمارے سیم رہیں گے اور مجھے انشاءاللہ لگ رہا ہے اس پر پاکستان ضرور انڈیا کو مائچ مارے گا لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں اور بابا رازم آرابال فارم میں چل رہے ہیں رزوان بھی ہے اللہ نے چاہیے تو ہمام کی بہت دعایاں ہیں انشاءاللہ پاکستان ریکار توڑے گا انہیں بھی ایسا لگ رہے ہیں پاکستان ضرور جیتے ہیں ہم سب یہی چاہیں گے پاکستان ٹیم ضرور جیتے ہیں جب جیت جائے گی ہم شکر بھی عدا کریں گے بہرحال اس وقت جو جرسی کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں ان کا کہنا ہے دو ہزار جرسی آئی ہیں جو کہ بس اب بگ جائیں گی بگ جائیں گی عزیزادہ بگ گئی بگ گئی ہے جی عزیزادہ تو جرام آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی ہے اور کیونکہ ورلڈ کب ہے ورلڈ کب کی گونج پوری دنیا میں بھی ہے جہاں جہاں پاکستانی ہیں یا پھر پاکستان ٹیم کو پسند کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کی جرسی کے لیے یقیناً ویٹ کر رہے ہیں تو پڑوسی ملک ایران سے بھی ایک بھائی آئے ہوا ہے جو کہ ایران میں پاکستانی جرسی لے کر جاتے ہیں تو ایران میں بھی بھائی فوٹبال کا تو کرید ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو لے کر کیا حالات ہیں جی فوٹبال تو ویسے بھی ہے لیکن وہاں محبت تو پاکستان کے لیے بھی ہوتی ہے جتنی بھی مقصدیے ٹیم کھیلتے ہیں مثلا انڈیا سے کھیلتے ہیں جتنی محبت پائے ایران والے کرتے ہیں پاکستان سے تو میں کہتا ہم بہت ہم لوگ کو خوشی ملتی ہے جب ورلڈ کپ شروع ہوتا ہے تو ہم لوگ زیادہ تر مقصدی پاکستان کو لائک کرتے ہیں پسند بھی کرتے ہیں پاکستان کو اچھا آپ خود پاکستانی ہیں ایرانی؟ میں ایرانی ہوں درہا ہے لیکن ہم پسند کرتے ہیں پاکستان کو زیادہ تر تو انڈیا کو اتنا لائک ہم لوگ نہیں کرتے ہیں لیکن جب جیت ہوتی ہے تو پاکستان کی ہم اتنی خوشی ہوتی ہے تو ہم بتا آپ کو نہیں سکتا ہم کہ کتنی خوشی ہوتی ہم لوگ کو ایران سے بھی محبت کے پیغام ہے اور دعائیں بھی یہی ہیں پاکستان جیتے کتنی جرسی لے کے جا رہے ہیں آپ جرسی ہے بھی تقریباً میں دیڑھ سو دو سو تک اندازے لے کے جاتا ہوں یہ جو ختم ہو جائے گی تو میرا یہاں کزن رہتا ہے اس کو واپس فون کروں گا کہ بھائی آپ اور بھیجو میرے لئے کیونکہ یہاں پر جرسیز لیمیٹیڈ ہیں تو آپ کو دیڑھ دو سو ہی مل رہی ہیں ابھی جی ہاں پھلال تو یہ تنی ملے گی سمجھے نا آفر کریں کہ ہم لوگ کو مل جائے ابھی دکان والے سے کہتے ہیں ابھی کتنی ہم لوگ کو مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی ہے تو اس سے تو وہاں پہ ایران میں کتنی مانگ ہے پاکستانی جرسیز کی مانگ تو بہت ہے سمجھے آپ کو یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں زیادہ تر پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں تو وہاں جتنے بھی زیادہ تر ایرانی بھی تو وہاں پاکستان کو پسند کرتے ہیں لیکن زیادہ تر پاکستانی زیادہ ہیں وہاں جو کام کرتے ہیں جوب کرتے ہیں مقدر یہ کہتنی محبت کرتے ہیں ہم لوگوں سے آفر کرتے ہیں کہ پاکستانی جرسی جیسے بھی کر کے ہم لوگوں کو پوچھا دو تو ہم اس لئے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروسی پاکستان بھالے بھائیوں کو بھی وہاں تک پوچھا دیں تو جناب پاکستان ورلڈ کپ کی کیمپین کے ساتھ ساتھ اس کی جو جرسی کی کیمپین ہے وہ بھی جاری ہے جرسیز آگئی ہیں ریٹس کے بارے میں اور اس کی جو اس وقت ڈیمانڈ اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ کیمپین کی بات ہو رہی ہے اور ایک جانب ٹیم کیمپین کا آغاز کر رہی ہے دوسری جانب شہیٹنے کرکٹ بھی تیاریوں میں مصروف ہیں ایک بھائی ہمارے پاس پہنچے ہیں ہم یہاں پر دکان پہ پہنچے تھے اور یہ بھی یہاں پہ جرسی لینے پہنچے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی تو بھائی اپنا نام بتا دیں اور یہ بتائیں کہ کیا جذبات ہیں میرا نام تنزیل اسلام علیکم سبس بھائیوں کو اور پورے ملک کو اسلام علیکم بوس میرا نام تنزیل ہے اور ہم ابھی یہاں پر آئے ہیں کرد لینے کے لیے پاکستان آئی سی سی ویلڈ کپ ٹی ٹوینٹی ٹوزیڈو ٹو ون کی پورا ملک جہاں جہاں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ بڑے خوش ہیں اور چوبیس تاریک کو انشاءاللہ ہم لوگ انڈیا سے انڈیا کو چٹ نہ کیا تو اب کہہ دینا انشاءاللہ اس بار ہمیشہ انڈیا کہتی کہ ٹھارٹین زیرو انشاءاللہ ٹھارٹین ون کریں گے انشاءاللہ ہم ٹھارٹین ون کریں گے انشاءاللہ ویلڈ کپ میں انشاءاللہ اس بار جیت ہماری ہوگی جرسی یہ بتائیں کہ کتنے کیلئے جرسی وہ پھر جو آپ کے جذبات ہیں ان کے بھی جذبات صرف یہیں ہیں ایک ٹیم کو ہرا دو باقی تب خیر ہے مگر یا ساری ٹیموں کو ہرا نا ہے لیکن انڈیا سے جیت کا مزا ہی کچھ ہو رہے ہیں سب ٹیموں سے آرو انڈیا سے نہ آرو آپ لوگ اتنا کرتے ہونا ہماری ٹیم پریشر میں آتی ہے ہر بار آر جاتی ہے لیکن وہ ایک الگ بات ہے لیکن انڈیا انڈیا سے انڈیا کو ہم نے مارنا ہے اور بہت بری طریقے سے مارنا ہے جس طریقے سے آئی سی سی چیمینز ٹوفی میں ہم نے ان کو ون ایٹی سکس کر آیا تھا انشاءاللہ اس بار ہنڈر ٹھنز سے ہنڈر ٹھنز کا مارجن تو ہی درسی لے لیا آپ نے ہم نے لے لیا جرزن لیے پوری ایک درجان پوری فیملی مل کے فیملی کے میں تو پورے آفیس کا بھی لے کر آوں گا آفیس کا یہ بتائیں کہ کتنے کی جرزی ہے اوریجنل آپ نے ٹرائے کی تو آپ یہاں پر آئیں کیا کتنے کی لگی آپ کو کتنے کی ملی ہے جرزی ہی اوریجنل جو پی سی بھی کی جو ویب سائٹ میں میں گیا تو ساڑھے چار پانچ ازار روپے کی آ رہی تھی اور یہاں پر بھائی کے پاس آئے ہمیشہ ہم یہ سکرٹے لیتے ہیں اپنی کرکٹ جو ہماری اپنی پرسنل ٹی میں ہم وہاں ان کی بھی یہی سے بنواتے ہیں اور یہاں پر ہمیں بتا چلا تو ہمیں یہاں پر آئے اور مرشل کپڑا بھی اچھا ہے بہت یہ کتنے کی ملی ہے یہ ہمیں جو ہے ساڑھے تیرہ چودہ سو روپے کی پڑھے پندرہ سو روپے کی مل رہی ہمیں اور اگر یہ جو پندرہ سو روپے کی ہے انڈیا کو ارادیا تو کتنے کی ہوگی آئی شاوش انڈیا کو ارادیا تو بس سر میری طرف سے سب کو پوری ان لوگوں کی وجہتے ہیں جو ہے نا پاکستان ٹیم پریچر میں آتی ہے اب یہ ان کے کومنٹس کرکٹر سنیں گے اور وہ جو ہے نا بس وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں آپ لوگ جو ہے اتنا کرتے ہیں بھائی ہوسلا دو میچ کو میچ کی طرح دیکھنے تو جرسی آگئی ہے خوش رو پریشیر کی بات نہیں ہے بس انشاءاللہ ہماری اچھا بیلنس ہے ہماری ٹیم کا اور انشاءاللہ الحظیم اس بار انڈیا کو جو ختم کر دیں گے اس بار جنگ نہیں ہو رہی کرکٹر ہو رہی ہے بھائی یہ جذبات ہیں جرسی لینے آئے ہیں اور ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے انڈیا کو ہرا دو پہ انہوں نے جرسی لے لی ہے پی سی بی کی اوریجنل انہوں نے ویب سائٹ پہ دیکھی تھی وہ تھوڑی مہنگی لگی ہے تو انہوں نے اپنی جیب کے سافتے ایک درجن جرسی لے کر جا رہے ہیں بھائی ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جرسی انہوں نے پہن لی ہے اور ابھی سے آپ نے ورلڈ کپ کیمپین کا آغاز کر دیا جی بلکل ہم تو دو ہفتے سے کنٹینیو لگے ہوئے کہ شرس ہمار کو مل جائیں مگر یہ ہے کہ آج جو ہے عظیم حضی پہ ہم آئے ہیں اور یہاں کونٹیٹی میں مال تقریباً دو آزار کے قریب جو ہے شرس آئی ہیں تو آج جیسے خریدی اتنی سنسنی ہے ورلڈ کپ کی آج ہی خریدتی ابھی پینلی میں نے اور سنسنی آپ لوگوں نے پھیلائی بھی ہے یا واقعی ہے واقعی ہے پاکستان انڈیا کے میچ کے لیے ہر کوئی مطلب جو ہے سنسنی ایک وہ ہے اور ہم نے جو ہے اور بھی تو میچ ہے پاکستان انڈیا کا میچ اور یہ بتائیں اوریجنل جرسی کتنے کی ہے یہاں سے کتنے کی ملی آپ کو اوریجنل جرسی جو ہے فل سیپلی میشن جو جرسی ہے وہ تقریباً پندرہ سو روپے کی یہاں پہ آفیلی بل ہے تو یہ تقریباً تقریباً ہمیں پندرہ سو روپے کی اوریجنل جرسی یہاں سے ملی ہے پندرہ سو روپے کی ویسے پاکستان ویڈ بورڈ کی ویب سائٹ پہ تو کافی مہنگی آ رہی ہے جی جی اور لوگ زیادہ تر پھر اسی وجہ سے رکھ کر رہے ہیں جی جی کیونکہ ہم اپنے جو ہمارے کارخانے ہیں جن سے ہم کام کرتے ہیں اور لے کر آتے ہیں یہ وہاں سے لے کر آتے ہیں تو یہ ہے کہ پھر ہمارے کس اپلی میشن شرد ہے پندرہ سو روپے کی پڑتی ہے تو پھر کیا ہے را دے میج دیکھنا ہے میج دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی لگائیں گے اور پروگرام ہے مولے کے سارے دوست اکٹھے ہو کے جو ہے میج دیکھیں گے اور سارے شٹے خرید کے پاکستان کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان انڈیا سے ضرور جیتے گا انشاءاللہ تعالی جائے 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 گا انشاءاللہ تعالی جائ وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں بدی بھائی سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں ٹائم دیا پاکستان ٹیم کی جرسی آگئی ہے اس کے بارے میں بتائیں جو اس پر بات ہو رہی ہے وہ اور جو ریڈ رکھے گئے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی طرف سے جو اوریجنل جرسی ہے آپ سمجھتے ہیں وہ صحیح ہیں دیکھیں خیزر بھائی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کا مہچ ہوتا ہے بہت سارے لوگ پیسوں کو نہیں دیکھتے ریڈ کو نہیں دیکھتے بہت سارے لوگ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ آن لائن بوکنگ پاکستان کرکٹ بورٹ میں کرا رہے ہیں شٹوں کی ساڑھے تین ہزار کی بھی ایک شٹ ہے جو بی کوپی ہے اور جو اوریجنل شٹ ہے وہ تقیبان ساڑھے پانچ زار روپے کی پاکستان کرکٹ بورٹ کیا جو جو اپنا وہ بنایا اس میں دے رہے ہیں باقی اب دیکھیں کہ یہاں پر لیٹا ایک ہفتے پہلے سے میں معلوم کر رہا ہوں کہ شٹیں آئیں نہیں آئیں لیکن آج ہی یہ شٹیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں آئیں ہیں اور اتنی تعداد میں ہم صبح سے یہاں پر رپورٹ بھی کر رہے ہیں آپ سے بات بھی کر رہے ہیں تو یہ اتنے لوگ آ رہے ہیں کہ جو صرف پاکستان کی شٹیں لے رہے ہیں تو اتنی لوگوں سے بھی اماری بات ہوئی تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان بھارت کا محج شٹ ازار کی ملے دوزار کی ملے تین ازار کی ملی ہم نے وہ شٹ پہنڈ کے میں ہی دیکھنا ہے جو جذبہ ہی ایسا ہوتا ہے جب بھی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں چیمپیونس ٹروفی یاد ہے بھائی شٹ شارٹ پڑ گئی تھی اور لوگ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ چار چار پانچ پانچ آزار روپے اوپر دے کر بھی کہہ رہے تھے بھائی ہمیں شٹ دے دو جو حالات تھے اس وقت تو اس وقت کیا حالات ہیں ٹیم کے اور اگر پاکستان ٹیم بھارت کو عراج دیتی ہے تو پھر اس شٹ کی قیمت چاہو گی وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شٹ کے ابھی تو سب لوگ لے رہے ہیں کیونکہ اصل مقابلہ جو ہوتا ہے نا ایک طرف میدان میں آپ دیکھیں خضر بھائی کہ وہاں کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن کھلاڑیوں سے زیادہ جو جو زیادہ جوش اور برولہ ہوتا ہے وہ شاہیگین کرکٹ میں ہوتا ہے چاہے وہ گھر میں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں چاہے بڑی بڑی سکینوں میں دیکھ رہے ہوں ہر ایک بول پہ آپ نے چیمپینس ٹوفی میں دیکھا ہوگی کہ ہر ایک بول پہ چاہے وہ چوکا لگ رہا ہو آؤٹ ہو رہا ہو سنگل بن رہا ہو تو ایک جوش ہوتا ہے باقی ایسے میچوں میں نہیں ہوتا لیکن وہی ہے اگر پاکستان ٹیم جی جاتی ہے روایت تو بہت بڑی خراب ہے ہماری ورلڈ کپ میں چاہے وہ پچاس آور کا میچ ہو یا ٹی ٹونٹی میچ ہو ہم ابھی تک بارہ میچ ہو ہیں بارہ کے بارہ امید پہ دنیا قائم ہی ہر سال ہم امید کرتے ہیں ہر بڑے ایوینٹ میں ہم امید کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میچ والے دن ہمارے کھلائی آپ نے اپنی جرسی لے لی ہے کیونکہ آپ نے بھی تو ریپورٹنگ کرنی ہو یہی ٹی شٹ پہن کے ریپورٹنگ یہی ٹی شٹ پہن کے میں ریپورٹنگ کروں گا اور میری بھی دعا ہی ہوتی ہے کہ باکستان ٹیم جو ہے لگا کے دکھائیں بھائی بہت فکر لگ رہے ہیں بھائی نے جو ہے وہ ٹی شٹ جو ہے وہ اتفاق لے لی ہے اور یہ آزار روپے کی شٹ ہے بھائی آپ لوگوں کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے آزار روپے کی شٹ آگے لے سکتے ہیں سات سو کی بھی ہے دو سو بھی روپے کی بھی ہے لیکن اس کی قیمت کسو کنمول ہوگی جب بارتی ٹیم اگر پاکستان سے ہارتی ہے ہے پاکستان ٹیم جیتی ہے اور اگلے پھر ان کا مقابلہ اچھا ایک بار اور بتا دوں نیوزیلینڈ ایک بار اور ایک بار ایک بات ایک بات اور تم نے بدی بھائی کی ایک بات اور پھر کھانا کھائیے گا سن تو لیں سن تو لیں اب روایتی عریف ہمارے تین دین ہے اب یہ نہیں کہیں کہ ہم نیوزیلینڈ کو آرائیں گے نہیں تو جوش نہیں ہوگا اتنا ہی آپ کو بالو میں چار گھنٹے میں پاکستان نیوزیلینڈ کے ٹکٹ فروکت ہو گئے دو گھنٹے میں پاکستان انڈیا کے ٹکٹ فروکت ہو گئے تو میرے خیال میں جو میچ ایک روایتی عریف اس بار نہیں ہے اس بار آپ کا نیوزیلینڈ بھی روایتی عریف ہے اور جب اگلے راؤن میں آپ پہنچھتے ہیں تو انگلینڈ بھر بھی آپ کے روایتی عریف ہوگا بدھی بھائی نے تو بھائی پوری بھرپور جو ہے نا بطور سپورٹ جنرلیت اپنی گرپ پکی گئی ہوئی ہے اپنی انہوں نے جرسی لے لیے یہی پہن کر یہ رپورٹنگ کریں گے بھائی بھائی بھی جا رہے ہیں اور جرسی لے رہی ہیں انگی کی بہت ہے آشیر کے لیے لے جائیے آشیر کے لیے میں نے بولا ہے ان کو چھوٹا سیز ہے ایٹی کا نام آشیر ہے اور وہ جب بھی جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم یہاں پر موجود ہیں اور آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر کس کس حساب سے لائٹ ہاپ میں جرسیز مل رہی ہیں